بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت والوں کے لیے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں بہت ہی اہم پیغام ان تک یہ پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر پہنچا رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ حضرات اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل والے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں میرے پیغامات اور اسلامی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو بہرکیف تبلیغی جماعت کے متعلق ایک بہت اہم گفتگو وہ یہ ہے کہ ایمان سب سے پہلے شرط ہے آپ آمال جتنا بھی کر لیں میں تمہیدی باتیں ارز کروں گا پھر میں اپنے مقصد پہ آؤں گا آمال جتنے ہو جائیں دھیر آمال ہو جائیں اگر ایمان نہیں ہے تو اکارت بیکار ہیں کوئی آمال آپ کے کام نہیں آنے والے اگر ایمان نہیں ہے ایمان شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا اسی لیے ایمان بچانا بے حد ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ آپ آمال کے چکر میں آئیں اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں آمال کے تو پہاڑ کے پہاڑ لگا ڈالتے ہیں لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے آمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہر کیف یہ ارض کر رہا تھا شکیل بن حنیف آپ نے نام سنا ہوگا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے بتا دوں تبلیغی جماعت میں پندرہ سال اس کا وقت لگا ہے یعنی شکیل بن حنیف تبلیغی جماعت میں پندرہ سال لگایا ہوا ہے اس کے باوجود راہی حق سے ہٹ گیا کفر کے دلدل میں پھنس گیا ایمان سے ہاتھ دھونا اس کو پڑا ایمان ختم ہو گیا اس کا میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ تک خاص طور سے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والوں سے میں یہ عرض کر دینا چاہوں گا وجہ کیا ہے وہ سمجھیں وجہ اگر آپ بیس سال تیس سال تبلیغی جماعت میں لگائے ہوئے ہیں کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی فسل جائیں جیسے وہ فسل گیا شکیل بن حنیف کفر کا فتوہ لگ گیا ایمان ختم ہو گیا اس کا اسی لیے ایمان بچانے کے لیے آج کے دور میں خاص طور سے تبلیغی جماعت والوں سے نصیحت ہے کہ علماء کا دامن پکڑیں اگر علماء کا دامن آپ سے چھوٹا بہت مشکل میں پھنس جائیں گے آپ بہت ایمان آپ کا خطرے میں آ سکتا ہے ایسا تو ضروری نہیں ہے لیکن خطرے میں آپ آ سکتے ہیں کیونکہ جو آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا جو دوسرے فرقے باطل فرقے ہیں جیسے رد غیر مقلدیت پہ جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے رد قادیانیت پہ جو کام کرتے ہیں ان کو اچھے سے معلوم ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ حضرات جو فرقے باطلہ ہیں وہ اکثر و بیستر تبلیغی جماعت والوں کے نشانہ بناتے ہیں کیونکہ انکاری نہیں ہے بہت تھوڑا بہت جانتے ہیں مکمل علم حاصل نہیں ہے یعنی علماء کے اندر جو علم ہے انہیں وہ علم نہیں ہے اسی لئے علماء کا دامن پکڑیں اگر آپ ایمان بچانا چاہتے ہیں تو علماء کا دامن پکڑیں یاد رکھیں اطلاع دینے کے لئے بتا دیتا ہوں آپ کو شکیل بن حنیف کے جو متبعین ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ تبلیغی جماعت والے ہیں تبلیغی جماعت میں پہلے کام کرتے تھے وہ بھٹک کر شکیل بن حنیف کے متبعین میں شامل ہو گئے اسی پرسنٹ تبلیغی جماعت والے ہیں اسی لئے تبلیغی جماعت والوں سے میں درخواست کر دینا چاہتا ہوں ایمان بچا لیں بس بہت ضروری آپ کے لئے اس کا آسان طریقہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں علماء سے رابطہ رکھیں علماء سے تعلق رکھیں اگر علماء سے آپ دور جاتے ہیں تو بہت مشکل میں آپ آ سکتے ہیں اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اتا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں